موسیقی جس میں انہوں نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوپور شرما کی کھلے الفاظ میں حمایت کی ہے انہوں نے آل انڈیا مجلس اتحاد مسلمین کے سربراہ اسداللہ اویسی اور رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل کے مابین جاری مباحثے پر بھی ہمیشہ کی طرح متنازع تفسرہ کرتے ہوئے نوپور شرما کا بھرپور دفاع کیا اور مسلمانوں کے خلاف بات کی اس سے قبل اداکارہ نے سڑک کے بیچوں بیچ لٹکے ہوئے ایک پتلے کی تصویر بھی شیئر کی تھی جس پر انہوں نے لکھا تھا کہ یہ خوفناک تصویر افغانستان کی نہیں بلکہ بھارت کی ہے پر امن افراد نے نوپور کے پتلے کو لٹکا رکھا ہے نوپور اپنی رائے کی حق دار ہے میں انہیں ہر طرح کی دھمکیوں کا نشانہ بنتا دیکھ رہی ہوں یاد رہے کہ بی جے پی کی محتل ترجمان نوپور شرما نے نیجی ٹی وی چینل پر اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانے اقدس میں گستاخانہ گفتگو کے بعد پاکستان اور دنیا کے کئی مسلمان ممالک میں شدید غم و غصہ ناربازی اور سزا کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تاہم نوپور شرما کو پانچ جون کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مبینہ طور پر توہین امیز نمارکس پر ہی بی جے پی نے محتل کر دیا تھا